ایک دن ہمارے ایک شہید ساتھی تھے عرشت شریف صاحب انہوں نے مجھ سے کانٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ایک مبینہ طور پر ایک رپورٹ جو ہے وہ میرے پاس اس کی کاپی آ گئی ہے لیکن اس پہ ججز کے سائن نہیں ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے لیکن اس پہ سائن نہیں ہے میں نے کہا جی میرے پاس تو یہ رپورٹ نہیں ہے اور نائی مجھے دی گئی ہے اور جب میں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تو سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے کسی کو کوئی رپورٹ نہیں دی تو عرشت شریف صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میڈیا میں ایک رپورٹ لیک کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے تو لیکن ہمارے پاس وہ رپورٹ جو ہے اس کی کوئی کاپی موجود نہیں ہے اور یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی کمیشن کی رپورٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ برائے میربانی حکم کریں کہ یہ جو حامد میر پہ حملے کی جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے یہ پبلک کر دی جائے اب وہ جو کیس تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں لگ گیا جسٹس موسن اخترکیانی صاحب کی عدالت میں اب وہ اس پہ ایک پیشی ہوئی دو پیشی ہوئی وہ کوئی اس پہ حکم نہیں لکھ رہے تو جب بہت زیادہ بریسٹر شویب رزاق صاحب تھے عرش شریف کے وکیل انہوں نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو ایک دن یہ دیکھیں جی یہ ہے یہ عرش شریف صاحب کی پیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پھر اس پر یہ دوزار سترہ کی ہے دوزار سترہ میں عرش شریف نے یہ فائل کی اور پھر اس میں ایک دن جو ہے وہ یہ انٹیئر منسٹری کا ایک نمائندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی the secretary ministry of interior in attendance submitted decision of ministry of interior as to whether the report can be published or otherwise the sealed envelope has been de-sealed and after personal of the reasons of non-publication of the report the report has been sealed again with the direction to hand over the same to the secretary ministry of interior through DAG مجھے سؤالے کے مطابق ، فرصورات اختلاق میں اپنے کا موضوع شاید اور اور مجھے روزے ہیں کیا ساتھ جمعاً اس کے مطابق باقریب قام ب limpی ساتھ باقرام ، لہذا اور درست ساتھ جمعاً اس کے مطابق تو سنتجا میں وصول کی آمد میر موضوع پر جمعاً اس کے مطابق باقرام ساتھ اپنے کا کب کیا ساتھ عقی کا ساتھ ٹھیک روزے ہیں کیا ساتھ within a period of 30 days اور نیچے محسن افتر کیانی صاحب کے دسکت ہیں اور ان کا نام لکھا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں کہ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ دوہزار چودہ میں جب میرے پہ حملے کی انکوائری کا حکم دیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے دوہزار سترہ میں جب عرش شریف اسلامباد ہائی کوٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ جی میڈیا میں ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے اور اب آپ ہمیں جو اصلی رپورٹ ہے اس کی قابی محیہ کریں تو انٹیری منسٹری اسلامباد ہائی کوٹ میں کہتی ہے جی کہ ہم نے یہ قابی محیہ نہیں کرنی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے دوہزار سترہ میں تو اس کے بعد جو بریسٹر شویب رزاق صاحب ہیں عرشت شریف کے وکیل وہ جسٹس موسن افتر کیانی پہ عدم میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں جی کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ کسی اور جج صاحب کی عدالت میں لگائی جائے تو اس کے بعد یہ جو پٹیشن ہے یہ جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں لگتی ہے جو کہ اب چیف جسٹس ہیں اور جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دی لرنرڈ کانسل فور تا پٹیشنر سبمیٹڈ دیت انڈر دی کمیشن آف انکواریز ایک نائنٹین فٹی سی سک کمیشن was appointed by the honourable supreme court of pakistan which duly submitted its report on 18th december 2015 to the federal government it was further contended that the commission report through is available in piecemeal but is not available in entirety in response to the query of court whether a formal application was made to the respondents for making a report public the learned council submits that more than one request was made the learned council shall place the request on record اور پھر کہا گیا جو اس کو ریلسٹ کیا جائے پھر یہ ریلسٹ نہیں ہوا یہ عامر فاروق صاحب کی کوٹ سے بھی عرشت شریف کو انصاف نہیں ملا تو اب یہ جن دنوں میں یہ سارا معاملہ چال رہا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی کوٹ میں عرشت شریف صاحب اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں تو انہی دنوں میں متیولہ جان صاحب ہیں جو ہمارے ایک ساتھی ہیں دوست ہیں صحافی ہیں ان پر اور ان کی فیملی پر حملہ ہوتا ہے تو راولپنڈی اسلامباد یونین آف جرللس جو ہے وہ مجھے کہتی ہے جی کہ حامد میر صاحب آپ نے اس کی انکوائری کرنی ہے کیونکہ پولیس تو ہمیں نہیں بتاتی کہ جی یہ ہمارے صحافی ساتھیوں پر حملے کون کرتا ہے تو اب آپ اپنے ساتھ تین چار جو کلیگز ہیں وہ لگائیں اور آپ پتہ کریں کہ جی آپ پر حملہ کون کر رہا ہے اور ہمارے جو ساتھیوں پر حملہ کون کر رہا ہے تو ہم نے جو ایک صحافیانہ طریقہ ہے ہم جو تین چار لوگ تھے میں تھا ڈان کے قلب علی صاحب تھے چینل ٹونٹی فور کے سگیر چودری صاحب تھے عزا سید صاحب تھے ہم لوگ جو ہیں ہم اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ حملہ ہوا تھا ہم نے جو اردگرد کے جو اینی شاہدین ہیں ان سے گفتگو شروع کی اس کے بعد ہم پولیس والوں کے پاس چلے گئے اس کے بعد ہم اور ایجنسیز کے پاس گئے ہم نے آئی ایس پی آر سے آئی ایس آئی سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے رائے لینا چاہتے ہیں وہ الیرٹ ہو گئے انہوں نے ہمارے سے کوئی ملاقات نہیں کی برحال ہم نے وہ جب کام شروع کیا تو اب یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک طرف عرش شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی حامد میر پہ حملے کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ دی جائے دوسری طرف میں نے اسلامباد کے ایک صحافی متیولہ جان پر حملے کی انکوائری شروع کر دی فیکٹس فائنڈنگ مشن کی میں سربراہی کر رہا تھا تو جناب وہی جو جسٹس محسن افتر کیانی صاحب ہیں جن پہ عرش شریف صاحب نے عدم اعتماد کیا ان کی عدالت میں ایک دن ایک ایک اپلیکیشن فائل ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف مرڈر اور کیڈنیپنگ کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اور اسلامباد کے تھانہ رمنا میں میرے پہ دوہزار سترہ میں مرڈر کی اور کیڈنیپنگ کی ایف آئی آر درج ہو گئی اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ مرڈر جو ہے وہ دوہزار دس میں شمالی وزیرستان میں ہوا اور اس واقعے کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو استعمال کیا گا میرے خلاف انہوں نے میرے خلاف کوئی الزامات لگائے اور لوئر کوٹس اور پھر ہائی کوٹس میں معاملہ گیا اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی معاملہ ختم ہو گیا دوہزار دس میں ختم ہو گیا لیکن دوہزار سترہ میں وہ جو شمالی وزیرستان کا وقع ہوا ہے اس کی ایف آئی آر میرے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں درج ہو جاتی ہے اب وہ جو تھانہ رمنہ ہے وہ بڑا مشہور ہے تھانہ رمنہ میں بہت سی ایف آئی آر اس قسم کی درج ہوتی ہیں اب ایک نیا لنک پیدا ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میرے خلاف ایف آئی آر کی جو کمپلینٹ بتایا گیا کہ جو کمپلینٹ ہیں وہ کون ہیں وہ تھی بیگم خالد خواجہ صاحب اور انہوں ان کے نام سے ایک اپلیکشن ہائی کوٹ میں فائل کی گئی اور یہ ان کی کتاب ہے اپنے شہید خامد کے بارے میں اور اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرے جو ہسمنٹ ہیں وہ ایک امن مشن پہ خود اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے شمالی وزیرستان گئے تھے جبکہ جو ایف آئی آر درجہی اس میں کہا گیا کہ میں نے ان کو یہاں سے اغوا کیا اسلامباد سے اور شمالی وزیرستان لے جا کے میں نے ان کو قتل کروا دیا اب اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے اسلم بیک صاحب کی یہ ہے جی کتاب اقتدار کی مجبوریاں اس میں اسلم بیک صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ خالد خواجہ صاحب کو اور کرنل امام صاحب کو دوزار دس میں میں نے بھیجا تھا شمالی وزیرستان پیس مشن پہ بنیادی طور پہ اسلم بیک صاحب نے کرنل امام صاحب کو بھیجا تھا ریچرڈ آرمیٹے جو ایک امریکن آفیشل تھے انہوں نے بیک صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جنرل بیک صاحب ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں جنرل صاحب نے کرنل امام کو بلایا کیونکہ وہ افغانستان میں پاکستان کے کونسل جنرل رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ ان کی بات کروا دیں تو ایکچلی وہ کرنل امام صاحب کا مشن تھا خالد خواجہ صاحب اس میں شامل ہو گئے اور اس میں ایک بریٹس جنرلسٹ ہے وہ بھی شامل ہو گئے اور یہ جناب گئے شمالی وزیرستان راستے میں یہ کحارٹ میں رکے جوید ابراہیم پراچہ صاحب ایک ایکس ایم 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 پی ایم 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 کے ان کے پاس رکے انہوں نے ان کو رکا کہ آپ مجھے لیکن یہ پھر بھی چلے گئے تو اسلام بیگ صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کو تو میں نے بھیجا تھا اب یہ میں نے آپ کو دو کتابوں کا حوالہ دے دیا ایک کتاب جو ہے وہ کمپلینٹ کی اپنی کتاب ہے جس میں وہ خود یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ ایک پیس مشن پر شمالی وزیرستان اپنی مرضی سے گئے تھے ایف آئی آر کے مطابق ان کو میں نے اغواہ کیا اور قتل کروا دیا دوسری کتاب پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کنل امام صاحب اور خالد خواہر صاحب پیس مشن پر اپنی مرضی سے نورت وزیرستان گئے تھے اور جسٹس موسن افطر کیانی صاحب کی کے حکم پہ جو میرے خلاف ایف آئی آر درجوی اس کے مطابق میں نے ان کو یہاں پہ اسلام باد سے اغواہ کر آیا اور شمالی وزیرستان جا کے قتل کروا دیا تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ موسن افطر کیانی صاحب کے حکم پر میرے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ جج صاحب کو بھی یقینا پتا ہوگا کہ وہ پہلے ہی اس واقعے سے سات سال پہلے وہ مختلف حدالتوں میں وہ ناکاوٹ ہو چکی تھی وہ غلط ثابت ہو چکی تھی لیکن انہوں نے دوبارہ وہ میرے خلاف حکم دے دیا ایف آئی آر درج کرنے کا تو اور ایک اور اتفاق دیکھیں کہ ادھر میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ادھر عرشہ شریف صاحب کے خلاف بھی ایک اسلام باد میں ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اور عرشہ شریف صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ اس الزام کے تحت درج ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ ایم این ایس کے بارے میں خفیہ رپورٹ تھی اس کو انہوں نے پبلک کر دیا تو ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر ہے جو ہوگی اب یہ کیا عجیب بات ہے کہ عرشت شریف صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ حامد میر پر حملے کی جو انکوئری کی رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے ان پہ بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور حامد میر پہ بھی دوزار سترہ میں ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو انکوئری کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آتی اور جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انواز زہیر جمالی صاحب وہ بھی ریٹائر ہو گئے جسٹس اجاز افزل خان صاحب بھی ریٹائر ہو گئے اور اقبال امیدو ریمان صاحب جو ہے ان کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک شکایت کی گئی تو انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا اب جناب اس سارے معاملے کو دس سال گزر گئے ہیں تو ایک سٹنگ چیف جسٹس ججز آف پاکستان اور دو سرونگ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے ایک انکوائری کرنی تھی اور بتانا تھا کہ حامد میر پہ دوزار چودہ میں جو حملہ ہوا وہ کس نے کیا اور ایک صحافی عرش شریف کو پتہ چلتا ہے کہ ان ججز صاحبان نے کوئی رپورٹ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو دیئے کیونکہ وہ رپورٹ جو ہے وہ میڈیا میں لیگ بھی ہوئی ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کو کہتے ہیں جی کہ وہ رپورٹ جو ہے اس کی کاپی ہمیں بھی دی جائے لیکن انٹیریم منسٹری جو ہے وہ تحریری طور پہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کہتی ہے یہ رپورٹ پبلک نہیں کرنی ہم نے اب پتہ نہیں رپورٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے رپورٹ پبلک نہیں کرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے رپورٹ لیک کی گئی ہے وہ اصلی رپورٹ نہیں ہے کیونکہ اس رپورٹ پہ کسی جج صاحب کے دسخت ہی نہیں تھے تو اب دس سال گزر گئے ہیں اور وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی اور اب پاکستان بار کونسل مطالبہ کر رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کو جو دھمکیاں میں اس خطوط ملے ہیں اس کی انکوائری سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں سے کروائی جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھ ججز ہیں انہوں نے جو دو تین خطوط لکھے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے کچھ افسران کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی یہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور ایک خط میں کچھ لوئر جوڈیشری کے ججز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جی ان کو سیکٹر کمانڈر صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا جب انہوں نے ملاقات سے معذرت کی تو ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک سیڈنگ چیف جسٹس جو ہے انور زہیر جمالی وہ بلاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو اور وہ نہیں جاتے اور وہ ایک رپورٹ کمپائل کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو پبلک نہیں کرتی تو کیا اب پاکستان بار کانسل کے مطالبے پہ اگر سرونگ جج صاحبان پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن بنتا ہے تو کیا وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اصل لوگ جن پہ الزام ہے ملزمان وہ ملزمان کے نام لے سکے گا یا اس طرح ہی معاملہ جو ہے وہ تاریخ کی گرد میں گم ہو جائے گا تو اس لیے یہ بہت سے لوگ آج کل مجھے سوال کرتے ہیں جی کہ اگر آپ کو ایک سٹنگ چیف جسٹس اف پاکستان اور دو سرونگ جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ایک آپ کو کوئی انصاف نہیں دے سکے تو یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جاجے ان کو انصاف کیسے ملے گا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میرے پہ حملے کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تو چھے جج صاحبان پر جو لوگ دھونس اور دھاندلی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف دیا جائے تو ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو چھے جج صاحبان ہیں ان کو انصاف ملے اور ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم تو ان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں پاکستان بار کانسل کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ ان چھے ججوں کو انصاف ملنا چاہیے لیکن یہ سوال جو ہے نا یہ تو ایک ویلیڈ ہے نا کہ اگر دوزار چودہ میں سپریم کورٹ کے تین سرونگ ججز جو ہیں وہ ایک معاملے کی انکوائری کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی تو کیا یہ جو معاملہ ہے اس کی رپورٹ سامنے آئے گی اب ایک اور بھی اس میں ایک اتفاق ہے کہ دوزار چودہ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور آج دوزار چوبیس میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے